نہیں ہم نے کیا کیا بات کی تھی کس کس ٹائپ کی بات کی تھی ترجمة نانسي قنقر صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم کچھ لیے آج جو سنا بات کریں کہ ویڈیو کمپریشن کی تو ویڈیو کمپریشن کی بیسکی لیے جب ہم بات جب ویڈیو کی کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا کہ ویڈیو ہے کیا میں بالکل دوبارہ سے ڈیٹیل میں جتنا میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کی بات کیتی شروع کے پہلے لیکچرز کے اندر اتنی میں ڈیٹیل سے نہیں پڑھاؤں گا لیکن یہ تھوڑی سی ریویزن بھی ہو جائے تاکہ آپ کو دوبارہ سے پتہ چل جائے کہ ویڈیو ہوتی کیا ہے ویڈیو بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے فریمز اکٹھے کر کے ایک ٹائم ڈیوریشن کے اندر ایک خاص ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ ان کو پلے کرتے ہیں ٹائم لائن کے اوپر وہ ایک موشن کریٹ ہوتی ہے جسے ہم ویڈیو موشن کہتے ہیں لیکن بیسکلی جو ویڈیو ہے وہ اٹس کمپوزیشن اف ڈیفرنٹ سٹل فریمز ٹھیک ہے تو سٹل فریمز کو ایک میکنزم کے طرف اس کو آپ ٹائم لائن کے اوپر سیٹ کرتے ہیں ان سیکوینسز اور جو اس کے اوریجنل سیکوینسز ہیں اس کے مطابق ان امیجز کو ہم اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو ایک خاص ٹائم ڈیوریشن کے تحت اس کو پلے کرتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو ہماری جو موشن ہے وہ پھلیو رکھتی ہے تو جب بھی ہم ویڈیو کی کمپریشن کی بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیسکلی ہم کسی سے کھیل رہے ہیں we are still playing with images right تو images ہی بیسکلی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہتے ہیں اور ویڈیو کی اندر وہ جو images ہیں وہ آپ کو ایک timeline کی اوپر پڑے ہوئے ملتے ہیں اور ان کو آپ کمپریس کر رہتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو that also means کہ ہم still photos کی بھی کمپریشن کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے اس کے اندر آپ نے کمپریشن صرف ایک فریم کی کرنی ہے تو پھر آپ اس فریم کو اٹھا کر اس کو بھی کمپریشن کر سکتے ہیں جو کہ still image ہوگا صحیح ہے سمجھا رہی ہیں جی کوئی کوئیسن جی ہاں جی ہاں اس کے ساتھ اوری کمپریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں جب خالی جب ہم image کی بات کرتے ہیں تو ایک image جو ہے وہ ایک broad term ہے subjective term ہے اس سے مراد آپ still کی بھی لے سکتے ہیں اور اس سے مراد آپ moving image کی بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کی sense لے سکتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ specify کر دیتے ہیں کہ یہ moving image ہے تو ہم صرف ویڈیو بھی بات کریں اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ it's static image تو پھر ہم specifically بات کر رہے ہیں ایک static تصویر کی still image صحیح ہے اور image جو ہے وہ ایک broad umbrella term آپ اس کو consider کر سکتے ہیں اس کی پھر آپ اپنی مرضی سے specification یا اس کی interpretation کر سکتے ہیں کہ کون سا image ہے کریں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو آپ تھوڑا سا سکرین بھی دیکھئے گا آج ہم basically جو ہے بات کریں گے ویڈیو کمپریشن کی لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو understand کرنا ہے کہ basically جب ہم ویڈیو کمپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم still images کی بھی کمپریشن کر سکتے ہیں اگر ہم still images کی کمپریشن کرنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین جے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو let's begin then ویسے اگر آپ نے یہ آرڈیو کمپریشن والی سلائٹ پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی لیکن اس میں آپ کو Predictive اور Perceptual کمپریشن کی جو ہے وہ definitions ملیں گی but I will share this slide by the end of our topic صحیح ہے so nothing to worry about this so let's move on ویڈیو کمپریشن جی basically جب ویڈیو کمپریشن کے ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں بہت important ہم کو understand کرنا جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیں ویڈیو ویڈیو is basically temporal composition of frames temporal کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہو اچھا اور کوئی تیمپورل صحیح ہے limited time کے لیا اور کوئی انہیں sequence ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے so yes this is very clear کہ it relates to the time کیونکہ ویڈیو 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 کہ ہم نے مختلف frames کو ایک سیکنس میں رکھ دیا ہے there are number of frames not one if it's one so it will not be video it will be static image or still image but because we are talking about composition of different frames so there are several frames involved in it and then temporal means that time frame so video ایسے بنتی ہے and each frame can be considered as an image comprising spatial combination of pixels اب وہ further frames کی اوپر بات کی ہے ہم نے اس کی further explanation دے رہا کہ جو ایک frame ہے وہ جو ہے وہ بہت سارے further جو ہے وہ composition ہے بہت سارے pixels کا ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا کہ جو still image ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے pixels ہوتے ہیں اور وہ pixels ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پٹسل ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مماسلات رکھیں گے جیسے کہ ہم ایک تصویر کی اگزامپل لے لیں کہ ایک پتہ ہے تو وہ پتہ آپ نے صرف پتے کو اپنے ایک ایسے انوارمنٹ میں کیپچر کیا کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ کلور چیز پڑھی ہو سکتا ہے تو ٹیبل کے اوپر پتہ رکھا ہوا ہے یا کسی کاغذ کے اوپر پتہ رکھا ہوا ہے جب سے کاغذ کے اوپر پتہ رکھا ہوا ہے تو کاغذ جو ہے وہ وائٹ ہوگا اور پتے کا قدر ہمیں پتہ چل رہا ہوا کہ ٹھیک ہے تو جو گرین پارٹ ہے اس پورے فریم کے اندر وہ اترے جو پکسل ہیں وہ ایک ہی کریکٹرسٹرکس کے ملتے جلتے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس سے ہٹ جب اب اس ایریا سے ہم نکل جائیں گے تو باقی پھر ہمارے پاس ایریا کے اندر کیا بچتا ہے کاغذ وہ کاغذ ہو سکتا ہے تو اس سارے یلو پارٹ کے اندر جتنے بھی پکسل ہوں گے وہ ایک ہی کریکٹرسٹرکس کے یا اس سے ملتی جلتی کریکٹرسٹرکس کے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو فردر بھی انسانہ ایکسپلین کرنے کے لئے ایک فریم کی کمپوزیشن وہ کیا ہے وہ پکسل سے بنا ہوتا ہے اور what is special آپ google نہ کیجئے آپ آپ اس کو special بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ایک ہی مطلب ہے جی exactly that carries a space or that covers a certain area ٹھیک ہے تو وہ یہ جو basically کہہ رہا ہے کہ pixels جو ہوتے ہیں وہ space cover کرتے ہیں space کو occupy کرتے ہیں پکچر کے اندر جتنے بھی پکسل ہوں گے وہ مل ملا کے ایک single pixel کو بھی لے لیں تو اس پورے فریم کے اندر کوئی چھوٹی سی space کو acquire اس نے کیا ہوتا ہے تو فریم کی کمپوزیشن ہے it's it's related to spatial composition spatial combination of pixels ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویڈیو کی کمپوزیشن فریم سے ہوتی ہے اور still image اس کی کمپوزیشن اس کے پکسل سے ہوتی ہے is that clear ٹھیک ہے میں نے بھی تھوڑے در صحیح ابھی تھوڑے در پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ویڈیو کمپوزیشن کی جب بھی بات کریں گے تو that would also mean کہ ہم moving جو images ہیں جبکہ moving image ہے اس کے فردر اب اگر ہم اس کو سب ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر ہم still frames ہیں ان کی بھی کمپوزیشن تو دو طرح کے جو فارمیٹس ہیں وہ آپ کو اس وقت سکرین کی اوپر نظر آرہے ہوں گے جو کمپریشن ویڈیو کمپریشن کے لیے use ہوتے ہیں اگر ہم still images کی کمپریشن کر رہے ہیں تو jpeg جس کو ہم کہتے ہیں joint photographic expert group ٹھیک ہے اس کی فول فارم ہے jpeg سے آپ واقف ہوں گے کہ جتنا بھی ہمارا still images ہیں اس میں سب سے زیادہ جو format use ہوتا ہے وہ jpeg ہے جو بہت basic still images کا format ہے ویسے تو آپ کے مختلف cameras ہیں وہ different طریقے raw file لیکن جو ایک basic format جو سب سے زیادہ use ہوتا ہے جس میں ہم کمپریشن کر سکتے ہیں still images وہ jpeg ہے اسی طریقے سے ہم moving picture کی بات کریں moving images کی بات کریں تو ہمارے پاس moving picture expert group ہے جو کہ ایک بہت basic ویڈیو کا format ہے فائل کا جس کے اندر ہم اس کی کمپریشن کر سکتے ہیں دونوں جو ہیں definitely ان کا size میں فرق ہوگا اگر ہم کمپریشن اگرچہ نہیں بھی کی تو ان کی ایک image ہے آپ کے پاس جو کہ static ہے اور وہی image ہے جو کہ moving ہے تو آپ ان دونوں کی جو file size ہے اس میں ڈیفرنس ہوگا کیوں پہلے میری question کا جواب دیں پھر بادناک کا question ہوں میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک jpeg ہے ایک ایک اپس moving picture ہے تو ان دونوں کی ہم نے کمپریشن نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کے file size میں ڈیفرنس ہوگا کیوں ہوگا لیچسے کہ آپ کا جو جو آپ کا jpeg format ہے اس میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو اور جبکہ جو دوسرے end پہ آپ کا moving image ہے اس کے اندر بھی وہی same scene نظر آ رہا ہے اور کوئی میں بھی وہی پھر آ رہے ہیں yes this is the right most pertinent answer کہ میں نے بھی بتایا اور ہم کافی عرسے سے پڑھ رہے ہیں کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں جب میں آپ کو پہلی قلاس میں ملٹی میڈیا پڑھا کیا ہے تو اس میں بھی آپ نے آپ کو میں نے بتایا کہ جو moving picture اس کے اندر ایک سیکنڈ کا جو image ہوتا ہے moving picture کا اس میں کم از کم پچیس فریم ہوتے ہیں جبکہ آپ وہی ایک جو جب سٹیٹک ایمیج کی بات کرتے ہیں اور سیم سین ہوتا ہے تو سٹیٹک جو سٹیل پکچر ہوتی ہے ایمیج ہوتا ہے اس کی اندر آپ صرف ایک فریم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پچیس فریم کہاں اور ایک فریم کہاں تو اس میں ڈیفنیٹی فائل کے سائز کا فرق ہوگا ابھی آپ کوئی question کر رہی تھے وہ پوچھیں میں نے ابھی کافی ڈیٹیل میں اس میں بات کی ہے کوئی اگر میری بات کو repeat کرنا چاہے تاکہ آمنہ کے question کا answer دیا جا سکے exactly exactly thank you thank you very much یہ کون تھا بڑا اچھا سن explain کیا عدیبہ عدیبہ very good تو جو عدیبہ نے کہا اور اس میں جو میں تھوڑا سا فردر ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی clarity اور بھی ہو جائے وہ یہ کہ جیسے ہماری human body ہے نا ہم human body ہیں تو ہمارا جو اس body کے جو ہر چیز جو ہے اس کا جو ایک basic unit ہوتا ہے ہماری جو human body اس کا جو basic unit ہے نا fundamental جو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ part جس کو ہم count کر سکتے ہیں وہ ہے cell ٹھیک ہے نا ہماری پوری body جو ہے وہ بہت سارے millions of billions of trillions of cells سے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو minimum جو اس کا part ہے نا ہماری body کا وہ ایک cell ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم ویڈیو کی بات کریں تو تو ویڈیو کا بھی جو unit ہے کہ basic unit وہ ایک frame ہے ایک image ہے اور وہ static image ہے ٹھیک ہے اور جو illusion کی بات کی وہ basically اس لیے کی کہ آپ انہی static images کو بہت سارے static images کو ایک اٹھا ایک sequence میں رکھ دیتے ہیں اور ایک time frame ایک جو time line ہے let's say کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے پچیس images کٹھے جوٹ کے رکھتی ہے static images ہیں وہ 25 frame بھی کہلاتے ہیں آپ ان کو ایک second میں play کریں گی تو وہ illusion create ہوگی جو کہ ہمیں ویڈیو کی طرح نظر آئے گی ٹھیک ہے تو سمجھنے ملے بات یہ ہے کہ ویڈیو کی جو basic unit ہے وہ کیا ہے still image اسی لیے جب ہم ویڈیو کی بات compression کی کر رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں اس کے still image کی بات ضرور کرنے پڑتی ہے basically ہم ویڈیو کے اندر جو compression کر رہے ہیں وہ still images کی ہی کر رہے ہیں is that clear so shall we move forward شاید شکریہ محن شکریہ شکریہ مش�� جی میں آپ پوچھتا ہوں اس کا اب جوہنا آپ تھوڑا ایڈوانس لیول کی جو بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے چکے ٹاپک پورا کمپلیٹ نہیں کیا تو ابھی سے آپ جوہنا جمپ کر رہے ہیں وہ اسے آگے کی چیزوں کے پر جو کہ ہمارے ذہنوں میں شروع سے ہی آجاتا ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ آوڈیو کمپریشن کے اندر ہم لاؤس لیس اور لاؤسی کمپریشن کرتے ہیں دو طرح کی اور دونوں کو کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ فارمیٹس فائل کے وہ چوز کرتے ہیں جیسے ایم پی تری کی ہم نے بات کی تو وہ لاؤسی کمپریشن ہوتی ہے لیکن ایک حد تک آپ اس کی لاؤسی کمپریشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اتنی ہی آپ کمپریشن کر رہے ہیں جتنی ہی ہمارے ہمارے ہیومن آڈیٹری رینج ہے اس کو امپیکٹ نہ کرے تاکہ ہماری کمپریشن بھی ہو جائے اور جو قوالیٹی ہے وہ بھی خراب نہ ہو اب ہم جب جمپ ان کرتے ہیں ویڈیو کی طرح تو ہمارے حجین میں پہلی بات آتی ہے کہ ہم ویڈیو جو نارملی ہیں جو دیکھتے ہیں سکر تو آوڈیو بھی ہوتی ہے تو ہم ویڈیو کی کر رہے ہیں تو پھر آوڈیو بھی تو خود سے کمپریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو دیفنیٹلی ہم آوڈیو کی بھی کمپریشن کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ویڈیو کی کمپریشن کرتے ہیں اگر میں یہ بات کروں کہ آپ ایک سوفیسٹیکیٹڈ سوفیر یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دونوں کی کر رہے ہیں لیکن آپ اگر مینوری کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے صرف ویڈیو کی کمپریشن کرنی ہے آوڈیو کی کمپریشن نہ کروں ٹھیک ہے تو پھر آپ سوفیر کی مدد سے آوڈیو کو سیپریٹ سائٹ پہ کر سکتے ہیں اور صرف ویڈیو کی کمپریشن کر سکتے ہیں اور کمپریشن کرنے کے بعد جو آپ کی ویڈیو کی فائل آپ کے پاس آئے گی جو آوڈیو آپ کے پاس تھی اس کو آپ سیپریٹلی دوبارہ اس کے نیچے کمپریشن کر سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ دوبارہ سے لک کر سکتے ہیں ویسی ہی آپ کو آوڈیو악 سنائی دے گی جیس کے اب پہلے لیکن اس میں آپ کو ویڈیو کی کمپریشن نظر آہ گی اوڈیو کی کمپریشن فیل نہیں ہوگی صحیح ہے تو دونوں چیزیں آپ at a time بھی کر سکتے ہیں اور مینوری بھی ہی لیکن کامپریشن منوعہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے فائل کا سائز چھوٹا کرنا ہے تاکہ ایک acceptable range میں آ جائے تاکہ آپ کے انٹرنیٹ کے جو نیٹ ورکس ہیں اس کے اوپر وہ چل سکے کیونکہ ہمارے اس bandwidth عمومن کم ہوتی ہے انٹرنیٹ کے سپیڈ کا ایشو میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس range میں لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انٹرنیٹ کی bandwidth ہے اس کے اندر وہ play ہو تو مقصود کیا ہے آڈیو اور ویڈیو دونوں کو ہم نے سکویز کرنا ہے اس کو کمپریس کرنا ہے اب آڈیو کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایک حد تک ہی پھر آپ کو ملے گی کمپریشن سائز چاہت اتنا جتنا آپ ڈیزائر کر رہے ہیں مل جائے لیکن تھوڑا سا بڑا ہوگا صحیح ہے تو it depends on your need is that clear I'm sure I'm not I'm not getting bored چلیں shall we move forward now چلیں what is jpeg ہم نے بھی ڈسکس کیا اور اگر ہم jpeg کی کمپریشن کی بات کرتے ہیں that means کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک فریم کی کمپریشن so jpeg is used to compress images by removing spatial redundancy that exists in each frame اب دیکھیں اب تھوڑا سا اور اس نے explain کر دیا کہ جب ہم static image کو اس کو کمپریشن کریں گے تو پھر ہم اس frame کے اندر موجود spatial spatial mean کس نے گھری ہوئی ہے pixels 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 ٹھیک نا جو pixels جو space گھیری ہوئی ہے تو اس کی جو pixels کی جو redundancy redundancy کیا ہوتی ہے اچھا کوئی اور نہیں اور کوئی redundancy میں بتاتا ہوں redundancy ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کتنی وافر موجود ہے backup ٹھیک ہے نا کتنیا زیادہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس چینی ہے ٹھیک ہے نا اس میں quantity لیکن ہم اس quantity کو in that sense ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کتنا ہمارے پاس ایکسٹرا ہے میرے پاس میرے پاس میرے گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں اور ایک دن میں دو کلو آٹا کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کی ضرورت ایک دن کی دو کلو آٹا ہے لیکن میرے پاس دس کلو آٹا پڑا ہو تو میرے پاس میرے آٹے کی وہ کتنی ہے آٹھ کلو آٹھ کلو ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے میں آپ کو اب اس جی پیگ میں آتا ہوں کہ سپیٹی ریڈرنسی کا مطلب جو پکسل ہیں ہمارے ایک فریم کے اندر میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ ایک طرح کے جو فریمز ہیں اس کی ایکسس ہوتی ہے دیکھیں نا ہماری بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی کالیٹی ہی ہوتی ہیں ایسی ہے نا لیکن ان کا فائل سائز بہت بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کے جو پکسل ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں گرین کلر کی ہم نے بھی تھوڑی در پہلے بات کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی کالیٹی کی جو پکچر ہے اس کے اندر جو پکسل ہیں گرین کلر کے ان کی کنسپریشن بہت زیادہ ہے جن کو جن کو اگر ریڈیوز کر دیا جائے تو ایمیج ویسا ہی رہے گا ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن ہماری فائل کا خیل کر سکتے ہیں ایک فریم کے اندر انڈ ان ٹرمز آف جی پیگ we are talking about پکسل پکسل کی جو ریڈنسی ہے اس کو ہم ریمووو کر سکتے ہیں ایک حد تک وہ حد کیا ہے کہ آپ کی فائل کا جو سائز ہے ایک ایک سپٹیبل رینج میں آ جائے اور فائل جو آپ کی جو ایمیج ہے وہ ڈیسٹارٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے کلیر ہے کھیل کر سیں کھیل کرتے ہیں exactly صحیح کوئی اس میں آپ کو confusion ہو ٹھیک ہے پھر ہم آگے جاتے ہیں ایمپیک تو ایمپیک کی کمپریشن کیا ہے ایمپیک کی بارے میں وہ کہتا ہے کہ it's used to compress videos by removing temporal redundancy of a set of frames times اب وہ temporal کی طرف آگیا that means کہ اب یہاں پر time کی redundancy اس کو ہم reduce کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن یہ تھوڑا سا technical ہے technical ایسے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس 25 frames اور اگر ہم اس کو ایک سیکنڈ میں پلے کریں گے یا اسی طریقے سے اگر ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو انٹسٹرنٹ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس سو فریم ہیں ہنڈڑ فریم ہیں اور ہم نے اس کو چار سیکنڈ میں پلے کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک نارمل جیسے کہ ہمارے ریل ٹائم کی موشن ہے وہ کریئٹ ہوگی لیکن اگر میں اس کے چار سیکنڈ ہے اس کو فریم اتنے ہی سو لیکن ٹائم میں نے تین سیکنڈ کر دیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمپورل ریدنسی کو کم کر رہا ہوں صحیح ہے صحیح ہے تین سیکنڈ تین سیکنڈ تین سیکنڈ پہ تین سیکنڈ پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں فاس موشن ہوگی سلو موشن ہوگی وہ سلو مو بنے گا ٹھیک ہے نا جو ریل ٹائم لائن دیکھیں نا ہمارے پاس فریم فریم زیادہ ہی ہے نا فریم تو اتن ہی ہے سو موشن ہو تو ہم نے اس کو ٹائم کو ریڈیوز کی ہے تو کیا بنے گا سلو موشن یا فاس موشن بنے گا گدھو فاس موشن بنے گا گدھو فاس موشن بنے گا فاسٹ بنے گا سلو موشن نہیں بنے گا ہاں اگر آپ فریمز کو کم کریں گے اور ٹائم کو اتنا ہی رکھیں گے تو پھر سلو مو بنے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے نا تو اب اگر ہم اس چیز کو جو میں نے ابھی ڈسکس کی ہے اس کو ہم اس ڈیفینیشن ایم پے کیوں پر رکھیں تو کیا ہم اس سے ہمیں نارمل جو ایک کمپریشن جس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ فائل کا سائز چھوٹا ہو جائے اور قوالیٹی بھی جو ویڈیو کے متاثر نہ ہو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر یہ ڈیفینیشن تو غلط ہوئی نا اور سکنے نا ڈیفینیشن ڈشگذر ایک نا ڈیفینیشن ڈیفینیشن جو ڈیفینیشن 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 کو کام کرنا ہے ٹوٹل ٹیمپورل ٹائم لائن کو نہیں چھیڑنا اس کو اگر ٹیمپورل ٹائم لائن کو چھیڑیں گے تو پھر آپ کی قولیٹی جو آپ کی ویڈیو کی ہے جو مینیم ریکوارمنٹ ہے اس سے نیچے چلی جائے گی اور پھر آپ کی ویڈیو ڈسٹارٹ ہونا چلو ہو جائے گی پھر آپ کو ایکچوال ایلویزن نہیں ملے گی ویڈیو کے اندر آپ کو پھر اکثر دیکھتے ہیں ہم بہت اوقات اپی فور جو فارمیٹ ہے اس میں ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ جمپ کر جاتی ہے کھڑک کر کے آگے تو درمیان میں کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو ایک دم جمپ ملتا ہے ویڈیو کے اندر کہ ابھی تو کوئی سین چل رہا تھا ابھی وہ کھڑک کر کے اور اگلا سین آگیا ایک دم پورا چلا ہی نہیں سنگی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اس کی جو آپ نے جو ٹیمپورل ریڈننسی ہے اس کی منیمم لیمٹ سے بھی نیچے چلے گئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ڈیسٹارٹ کر دیا ہے تو آپ نے جب بھی ایمپیک کی ریڈکشن کی بات کرنی ہے کمپریشن کی بات کرنی ہے تو ایک سرٹن لیمٹ تک آپ اس کو کمپریس کریں گے جس میں آپ کا جو منیمم جو فریم ریٹ ہے وہ کم نہ خراب ہو تو اس کی لئے پھر دوبارہ سے آپ کو بیسیکلی جی پیک کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی جو ایلوزن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ٹونٹی فائی فریمز ہوں گے تو وہ ہی چلے گی تو پھر آپ بیسیکلی ایک ایک فریم کے اندر اس کی جو پکسلز ہیں اس کو ریڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکچولی کر رہے تھے سپیٹیل ریڈنسی آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ٹرمز آف موین پکچر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ٹیمپورل ریڈنسی میں ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی آپ کر کے رہے ہیں سپیٹیل یا سپیٹیل ریڈنسی ہی کر رہے ہیں ان ٹرمز آف سنگل فریم دو چیزی نا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹائم لائن کا ٹائم نکھ کم کرنا آپ نے اس کی قوالیٹی اس کے اندر جو کانٹنٹ چل رہا ہے اس کی قوالیٹی کو کم کرنا ٹائم لائن اتنے ہی رہے گی اگر آپ ٹائم لائن کو چھیڑیں گے ایک چیز جس نے دس سیکنڈ میں ہی چلنا ہے نارمل تب الیوزن دے گا تو آپ اس کو نو سیکنڈ میں یا آٹھ سیکنڈ میں لے آنگے تو پھر آپ اس کی ٹیمپورل ریڈنسی کی جو مینیمم لیمٹ ہے اس سے بھی نیچے چلے گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے وہ چیز اسی ٹائم لائن تک محدود رکھی ہے آپ انسٹیڈ آف ڈیکریزنگ ٹائم لائن یا ٹائم فریم جو ہے اس کو کم کرنے کی بجائے آپ ایک ایک فریم کے اندر جو پکسلز ہیں اس کی کالٹی کو کمپریس کر رہے ہیں وہ بھی ایک سرٹن حد تک تو آپ کی جو ہے کمپریشن ویڈیو کی ہوگی ریڈیوز سائز ہوگا لیکن ریال ٹائم لائن ریال ٹائم لائن کے مطابق ہوگا تو یہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ نے ایمپیگ کمپریشن کرنی ہے ویڈیو کی کمپریشن کرنی ہے اس میں آپ نے ٹائم لائن کو ریڈیوز نہیں کرنا یہ نہ کیجی کبھی بھی کہ آپ نے فریم اتنے ہی رکھے اور ٹائم جو ہے آپ نے ریڈیوز کر دیا پھر تو آپ کا مسئلہ ہوگا پھر تو تھوڑے ٹائم کے اندر چیز چلائیں گے اتنے زیادہ فریم تو پھر وہ سلو چلیں گے ہوں پھر کمپلیکیٹر اس لئے آپ کو اس کو زیادہ ٹائم لگا کے میں نے آپ کو اس کو زیادہ ٹائم لگا کے ہاں جی بولے نہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو کمپریشن پڑھا رہا ہوں سلو مو تو پڑھا ہی نہیں رہا میں نے سلو مو کو ایک اگزامپل جو بڑی ریلیویت ایکزامپل ہے اس کو اندر یا سلو مو بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یا اس کے مقابلے میں آپ ٹائم لیپس بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائم کو چھڑیں گے تو سلو مو بنے گا اور اگر آپ پکسل کو چھڑیں پھر آپ ٹائم لیپس بنے نا آپ نے جو standard number of frames کی quality ہے اس کو compress کرنا ہے frames اتنے ہی رہنگے ٹائم بھی اتنا ہی رہے گا تب video compression ہوگی ہی اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آجائیں تو آپ کا compression ہے جب آپ کر رہے ہوں گے بلکہ یہ بہت important ہے basic concepts ہیں کمپریشن کے اس لئے آپ پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ چیزیں چیزیں جب چیزیں جب چیزیں جب چیزیں میں بنا دیا کو بیسک فرمولا پتا ہے اور ٹائم میں کم کر دوں گا سلومو بن جائے گا اگر آپ کل کریں گے فریمز کو پچیس کے بجائے 20 فریمز کو اور ایک سکر میں پلے کریں گے پھر آپ اس کے برقس بنے گا ٹھیک ہے تو اس کو صرف اتنا ہی پتا ہے لیکن بیک اینڈ پہ یہ سارا فینومنا ہے کیا وہ اس کو انڈسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور کوشش یہ بھی کیا کریں کہ جن لوگوں کو زیادہ پتا نہ ہو اور جو سمجھتے ہوں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے ان کے ساتھ بحث ہی نہ کیا کریں ورنہ وہ آپ کو آپ کو وہ بے وکوف قرار دے دیں گے وہ ایک حضرت علی کا کول بھی ہے کہ جو جاہل ہے اس کو اس کے ساتھ بحث نہ کیا کرو کیونکہ وہ آپ کو آپ کے آپ کے لیول کو اپنے لیول پہ آکے اور آپ کو مار دے دے گا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ایس انکہ یہ ساکتا ہے فا ٹوڈی چلے اس کو کسا تھوڑا سا آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو میں اپ اسے پڑھا ہے اس میں آپ پڑھٹا ہے کیا ایڈ کر سکتے ہیں ایک چیز میں کلیر کر دوں یہ بھی ہمارا کنکلوڈ نہیں ہوا اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ تاکہ ہمارا یہ ٹاپک صحیح طرح کور ہو کے اور کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہاں ہاں میں آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی کوئی کوئیسن نہیں ہے تو پھر ہم ہاں میں شیئر کریں گا ہاں کی جی اللہ حافظ